السلام علیکم دوستو میرا نام عبد الرحمن ہے یونیورسٹیز کے طلبہ و طالبات کے لیے بڑی بریکنگ نیوز آگئی دوستو یونیورسٹیز کے طلبہ و طالبات کی پریس کانفرنس اور احتجاج کے بعد ایچ ای سی کے چیئرمن تاریخ بنوری کا رد عمل سامنے آگیا ہے اور طلبہ و طالبات کے جو مطالبات تھے آن لائن کلاسز اور فیس معاف کی حوالے سے اس کا جواب ایچ ای سی کے چیئرمن نے طلبہ و طالبات کو دے دیا ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اور جانئے ایچ ای سی کے چیئرمن نے طلبہ و طالبات کے مطالبات کے مطالب کیا کہا ہے اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں اور اس طرح کی پورے پاکستان سے اسکولز کالیجز اور یونیورسٹیز کے ایڈمیشن ریزلڈ اسکولرشپز اور بے تہاشہ ایڈیوکیشنل نیوز کے ساتھ آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور اس بیل کے آئیکن کے اوپر بھی پریس کر دیں پہلے آپ کو بھی مل سکیں دوستو پاکستان کی مختلف یونیورسٹیز کے طلبہ و طالبات نے ہائر ایڈیوکیشن کمیشن سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کورونا لوگ ڈاؤن کے باعث ہونے والے تعلیمی حرج کا مدعوہ کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے اتوار کو اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے طلبہ نمائندوں کا کہنا تھا کہ آن لائن کلاسز کے باعث طلبہ مشکلات کے شکار ہیں مگر پاکستان میں آلہ تعلیم کے نگران ادارے اچ ای سی اور وزارت تعلیم کی جانب سے ان کی بات نہیں سنی جا رہی دوسری جانب ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کے چیئرمن تارک بنوری کا کہنا ہے کہ احتجاج طلبہ اقلیت میں ہے اور اس اکثریت کی نمائندی نہیں کر رہے جو محنت سے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں بی بی سی اردو سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ممکن ہے کہ احتجاجی طلبہ مفت میں پاس ہونا چاہتے ہیں جو کہ نہیں ہوگا تارک بنوری نے مزید کہا کہ آن لائن تعلیم سے نہ ہم خوش ہیں نہ طلبہ خوش ہیں لیکن یہی واحد آپشن ہے تعلیم اداروں کی جانب سے فیسوں کے مطالبے پر انہوں نے کہا کہ جن طلبہ کو آن لائن پڑھنا پسند نہیں ہے وہ اپنا سیمسٹر منجمند کروا دیں اور یونیورسٹی واپس کھلنے پر اسی فیس پر دوبارہ آ جائیں تاہم جب ان کی توجہ اس جانب دلائی گئی کہ طلبہ سے کیمپس کی سہولیات استعمال نہ کرنے کے باوجود لائبریری ٹرانسپورٹ اور ہاسٹل وغیرہ کی فیسوں کا مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے تو ان کا کہنا ہے کہ انہیں اس حوالے سے علم نہیں ہے طلبہ صرف مذکورہ فیسوں کی ادائیگی سے انکاری ہیں انہوں نے کہا کہ اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو انہیں دوسروں کو نہیں رکنا چاہیے ایسو پیس کی پاسداری کرتے ہوئے تعلیم اداروں کو دوبارہ کھلنے کے سوال پر ان کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے انہوں نے حکومت سے ہدایہ طلب کی ہیں اور جو فیصلہ حکومت کرے گی اس کے مطابق عمل کیا جائے گا طلبہ کے احتجاج پر مزید ایچی سی کے جیرمن کا کہنا تھا کہ جنہیں آن لائن پڑھنا پسند نہیں وہ سیمسٹر منجمند کروا دیں احتجاجی طلبہ مفت میں پاس ہونا چاہتے ہیں جو کہ نہیں ہوگا تو دوستو ایچی سی کے جیرمن نے یہ طلبہ و طالبات کی پریس کانفرنس اور احتجاج کے بعد اپنا ردعمل یہ ظاہر کیا ہے تو یہ آج کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے مزید ایچی سی کے حوالے سے اور اسٹورنٹس کے جو احتجاج ہے بارہ جون کو اس حوالے سے کوئی بھی اپ ڈیٹس آتی ہے وہ بھی آپ کو سب سے پہلے اس چینل کے اوپر پتا چل جائے گی اس کے لیے آپ کو چینل سبسکرائب کرنا ہوگا اور بیل کے آئیکن کے اوپر پریس کرنا ہوگا تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو کے نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس کو لائک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ یونیورسٹی کے طلبہ ہیں تو آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں کہ یہ طلبہ و طالبات کا احتجاج جائز ہے یا نہیں ہے آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے تو اپنی قیمتی رائے کمنڈ میں ضرور دیں اس کے علاوہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے فرنس کے ساتھ ویٹس اپ پر شیئر کریں فیس بک پر شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس کے بارے میں پتا چل سکے اللہ حافظ دوستو پاکستان زندہ بات